موسیقی تو پھر زمین پر حالات کیسے بدلیں گے آج ہماری آواز میں بات اسی مدے پر ہوگی اور آپ کو دکھائیں گے کہ کیا صرف موجودہ سال میں ہی ایسا ہوا ہے یا پھر گزرے برسوں میں بھی حالات زیادہ جدہ نہیں تھے آزاری کے بعد سے ہی اندوستان کی سیاست نے اس بات کو اپنی مجھوری بنا لیا کہ گاہے بگاہے الفسنککو کی مدے پر ان کے موں سے اچھے یا برے الفاظ نکلتے ہی رہے اور ووٹ کی سیاست کو لے کر لگتار اس مدے پر وہ آگے بڑھتے گئے موجودہ دور میں اس راج نیتی نے اپنے پاؤ اس قدر پسار لیے کہ کوئی بھی چناؤ اس سیاست سے خود کو الگ نہیں رکھ پاتا یہی وجہ ہے کہ جب جب بھی الفسنککو سے جڑے مدے پر کوئی خبر سامنے آتی ہے تو اخبار اور ٹیلی ویزن پر سرخیہ بننے میں بھی دیر نہیں لگتی اقلیتی طبقیہ کو تعلیمی معاشری اور سماجی طور پر آگے بڑھانے کی مقصد سے دوہزار کشے میں الفسنکک کاری منترالے بنایا گیا لیکن پچھلے بارہ برس میں اس منترالے نے بہت بڑا کارنامہ کر دکھایا ہو اب تک ایسا نظر نہیں آتا ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال اس لیے کیونکہ سال در سال منترالے کا بجٹ تو بڑھتا گیا لیکن زمینی حالات میں کوئی تبدیلی نہیں دکھی اس سب کے بیچ منترالے سے جڑے بجٹ کو لے کر اس لیے بھی سوال کھڑے ہو گئے کیونکہ حال ہی میں ایک سنسدیہ کمیٹی کی ریپورٹ میں اس بات کو کہا گیا کہ اکتیس مارچ دوہزار اٹھارہ آنے کو ہے لیکن بیس فروری تک محض سیاسٹھ دسملو پانچ آٹھ سیزدی ہی بجٹ دوہزار سترہ اٹھارہ کا خرچ ہو پایا یہ خبر منظر عام پر آئی تو پھر سے سوال کھڑے ہو گئے کیا منترالے اپنے بجٹ کو خرچ کرنے میں ناکام ثابت ہو رہا ہے اور یہ اتفاق محض اسی سال ہوا ہے یا پھر گزرے برس میں بھی ایسا ہوتا رہا یو بخش اس معاملے میں سرکار کو پھیر رہا ہے جس ریشو سے دوسرے بجٹ بڑھتے ہیں منیلٹیز کا بجٹ اس ریشو سے نہیں بڑھتا ہے تھوڑا بہت جو بڑھایا جاتا ہے اس کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس پیسے کو خرچ نہیں کیا جاتا ہے وہ اکتیس مار چاہتے آتے ختم ہو جاتا ہے جب بجٹ آتا ہے تب شور مچانا شروع کر دیتے سال بھر کچھ کرتے نہیں ہیں اور اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جو فائدہ علپسنکیہ کی سماج کو پہنچنا چاہیے وہ نہیں پہنچ پاتا ہے بہت شور تھا سبسیڈی ختم کر دیا ہے لڑکیوں کے ایڈوکیشن کے لیے وہ خرچ کیا جائے گا سرکار بتایا ان کے لیے کیا خرچ کیا ہے کتہ پیسہ ان کے لیے استعمال کیا علپسنکیہ کو ان لوگوں نے ایسا سمجھ دیا ہے جیسے علپسنکیہ کی اس دیش کے رہنے والے نے ان کے ساتھ لگاتار لگاتار ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے مینورٹیم کون کون آتا ہے مسلم کرسچین یہودی پارسی سیخ عیسائی بددیسٹ ساتھ ساتھ آٹھٹ لوگ اس میں آتے ہیں اور کتنا بجٹ دیا ہے چار سو کرون مزاک ہے کیا ہر سال لیپس ہونے کی وجہ یہ یہ سرکار کی نیت سرکار کی نیت میں ہی کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے اگر سرکار چاہے کہ نہیں چلو ہم کو مسلم مینورٹی کو بجٹ بڑھا کے دینا ہے تو کیا چیز نے رکا ہے سرکار کو ہزاروں کروڑ کی چوری کر کے گپلے کر کے لوگ دیش سے بھاگ جاتے ہیں نیلو مردی ویجی مالیا تب کچھ نہیں ہوتا اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ صاحب آپ پولتے ہو کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ آپ کا سلوگن رہتا ہے آپ نے ہس سبسیڈی کو ختم کر دیا چلو بہت اچھا کہ ہم تو پہلے وہ شخص جنہوں نے کہا تھا کہ ہس سبسیڈی ختم ہونی چاہے کیونکہ اس کا بینیفیٹ صرف اور صرف ایر انڈیا کو ہو رہا ہے اس کی جگہ پہ وہ جو پیسے وہ آپ مسلم وومن ایمپاورمنٹ کے لیے دیجئے مسلم گل ایجوکیشن کے لیے دیجئے مسلم گلز کو ڈیمانڈ ڈریون سکولرشپ دیجئے تاکہ وہ بھی پڑھ لکھ کر آگے بڑھے اور دیش کے دوسرے انڈیا لوگوں کے ساتھ کاندے سے کاندہ ملا کر دیش کی ترقی میں آگیا ہے میں صرف آپ کے ذریعے پردھان منٹری سے ایک بات ونم نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ تمام منٹرالوں کا ریپورٹ لیتے ہیں اور اس پر ایکشن بھی لیتے ہیں تو اب جب پارلیمنٹری کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ کیول 66 فیصد علف سنکھیک منٹرالے کا بجٹ پچھلے سال پاس خرچ ہوا ہے تو وہ کیا گریٹ دیں گے مختار اقواز اور کیا ان کے اوپر کا روائی کریں گے جو اخلیتوں کے لیے بجٹ سنٹرال گورنمنٹ سے منظور کیا گیا تھا اس کا ففٹی پرسنٹ بجٹ بھی خرچ نہیں کیا گیا یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ صرف میناریٹس کو بے خوب بنایا جا رہا ہے اور میناریٹس کے نام پہ ہزاروں کروڑ روپے کا بجٹ تو سینکشن کیا جاتا ہے مگر اس کا عمل ندار ہے اس کے اوپر سنسدیہ کمیٹی کو اس بات پر ناراض کی ہے کہ منطرالے کو دوہزار سترہ اٹھارہ میں چار ہزار ایک سو پچانوے کروڑ روپے کا بجٹ ملا تھا لیکن اس میں سے محض چھاسٹ دشملو پانچ آٹھ فیصد ہی خرچ ہو پایا کمیٹی منطرالے سے اس قدر ناراض ہے کہ اس معاملے میں اس نے کوئی مشورہ تک نہیں دیا اس پارلیمانی کمیٹی میں بی جے پی سمیت کئی سیاسی جماعتوں کے سانسد شامل ہیں حالانکہ کاری منطری مختار باس نقوی نے اس خبر کو غلط بتانے میں دیر نہیں لگائی اور خبر سامنے آنے کے بعد کچھ آنکڑے بھی منطرالے نے جاری کیے آنکڑوں پر نظر ڈالے اس سے پہلے نقوی کی بات کو سننا ضروری ہے آنا پائی ایمانداری کے ساتھ خرچ ہو سکے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ خرچ ہو سکے اس کام کو ہم لوگ کر رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے ان کو چھاچٹ پرسنٹ کا بجٹ خرچ ہوا ہے کہاں سے یہ خبر آئی ہے یہ تو خبر بالکل غلط ہے اور میں اس بارے میں اس پشٹیکر دے دوں گا ایک چیز سمجھنا چاہیے کہ آج جس ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ جو جندھن کا آنے پائی کا خرچ صحیح دھنگ سے ہو سکے اس کے لیے ہمارا منطرالے بھی کوہیش کر رہا ہے اور پوری سرکار کوہیش کر رہی ہے تو مجھے بہت سائے لوگوں نہیں بتایا ہے کہ ماندار فاؤنڈیشن میں اگر پیسے لینے جاتے ہیں کوئی پروژیکٹ ریپورٹ حاضر کرتے ہیں تو کئی سال تک پڑی رہتی ہے اور دوسری بڑی بات یہ ہے کٹ مانگا جاتا ہے جب جس ویبھاگ میں کٹ مانگا جائے گا تو وہ فائل بغیر گریس لگائے آگے نہیں چلے گی منطری جی کو یہ بتانا چاہیے کہ پارلیمنٹری کمیٹی جھوٹی ہے یا جو وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے مختار اباس نقوی خبر کے سامنے آنے سے تھوڑے ناراض دیکھے اور اس خبر کو غلط بتاتے ہوئے علف سنکک ماملوں کے منطرالے نے آنکڑے جاری کرتے ہوئے جانکاری دی کہ منطرالے الگ الگ یوجناو پر اپنا خرچ کر رہا ہے اور اب تک مس ڈی پی میں 87 فیزدی بجٹ خرچ ہو چکا ہے تو چھاتروں کو دی جانے والی سکولرشپ میں 90 فیزدی خرچ کیا گیا ہے اس کے علاوہ مولانا آزاد فیلوشپ کے تحت 80 فیزدی بجٹ خرچ ہو چکا ہے وہیں سیکھو اور کماؤ میں مارچ ختم ہوتے ہوتے 90 فیزدی تک خرچ ہو جائے گا اس تار اسکیم کے تحت 70 فیزدی بجٹ خرچ ہو چکا ہے تو وہیں این ایم ڈی ایف سی کے تحت 100 فیزدی بجٹ خرچ ہو چکا ہے سوال اب یہ خڑا ہوتا ہے کیا واقعی ان تمام اسکیموں کا فائدہ زمین پر بھی لوگوں کو پہنچ رہا ہے کیونکہ حقیقت اس سے جدہ نظر آتی ہے اور جانکار یہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ الپسنکوں کا بڑا تبکاج بھی ایسا ہے جس کو یا تو اسکیموں کی جانکاری ہی نہیں اور اگر ہے بھی تو منطرالے کی نیم اتنے آسان نہیں ہوتے جس سے ان کو فائدہ پہنچ سکے اسکیمیں ہیں عوام تک نہیں پہنچاتے جب آدھی آفیسر ہی نہیں ہے تعلقہ لیول کے اوپر گہاں تک نہیں آگر اسکیم پہنچا پاؤگے تو کیسے مسلم سماج اس کو فائدہ اٹھائے گا تو سب سے پہلے اگر اسکیم کو کامیاب کرنا ہے اور پورا پورا بجٹ خرچ ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلقہ لیول تک آفیسر ہونا چاہیے جب جانکر یہ کامیاب ہو منطرالے چاہتے ہیں نہیں منطرالے کا اگر منورٹی کا ہے تو کم سے کم اردو افارت نے اشتہار دینا چاہیے اس کو پورا کرنا چاہیے لیکن یہ یوجنائوں کا پرچار کر کے اگر لوگ اپنا حق مانگنے لگ جائیں گے تو پیسہ چلا جائے گا فنڈ ختم ہو جائے گا آفیرنس جو ہونی چاہیے سکیمز کو لے کے یوجنائوں کو لے کے مائنورٹیز کے لیے وہ کہیں نہ کہیں پچھلے سرکاروں میں کم تھی اور کم انیشیٹیو لیا گیا ان تک پہنچانے کا لیکن میگہ حل سے بی جے پی سرکار پوری کوشش کر رہی ہے اور ہم مائنورٹیز پورا ورک کر رہے ہیں اس پہ ان تک پہنچے اسی لیے یہ سب یوجنائے ڈیولپ کی گئے ہیں سکل ڈیولپمنٹ اور بہت ساری یوجنائے ان تک ان کے لیے بنائے گئے ہیں ان تک پہنچانے کے لیے ان پہنچ بھی رہی ہے منترالے کی طرف سے جو پوستیں شنگسنز ہوتی ہیں جو بجٹس آتے ہیں جو اسکیمز آتی ہیں چاہے وہ ایجوکیشن کے لیے ہو چاہے وہ ہیلٹھ کے لیے ہو چاہے وہ اور دوسرے شوشل اور سماجی کاموں کے لیے ہو وہ اس کا اس طریقے سے پرچار پرسار نہیں ہو پاتا ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے ہر سال جب بھی بجٹ کو لے کر کوئی ریپورٹ آتی ہے تو کئی سوال کھڑے کر دیے جاتے ہیں لیکن اس کی ذمہ داری لے گا کون کی بجٹ صحیح خرچ ہو اور پورا خرچ ہو یقیناً افسروں کو جاگنا ہوگا تاکہ زمین پر صحیح طریقے سے کام ہو اور بجٹ کا فائدہ عوام تک پہنچے ہماری آواز میں وقت ہو گیا ایک بریک کا اور بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو آپ کو دکھائیں گے کہ موڈی سرکار بننے کے بعد سے منترالے کو کتنا بجٹ ملا اور کتنا اس کیموں پر خرچ ہوا ریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبی کا سواگت استقبال آپ دیکھ رہے ہیں ہماری آواز موڈی حکومت بننے کے بعد سے ہی لگاتار علپسنکھک کاری منترالے کا بجٹ بلتا رہا لیکن زمین پر اس کا جو اثر دکھائی دینا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آیا ایسا کیوں آئیے دیکھتے ہیں دوزار چھے کے بعد سے ہی علپسنکھک کاری منترالے کا بجٹ لگاتار پڑھتا گیا اور دوزار اٹھارہ انیس میں پانچ سو پانچ کروڑ کی بڑھوتری کے ساتھ یہ بجٹ سینتالیس سو کروڑ روپیہ پہنچ گیا موڈی سرکار بننے سے پہلے دوزار تیرہ چودہ میں منموہن سرکار نے منترالے کے لیے تین ہزار پانچ سو گیارہ کروڑ روپیہ دیے تھے لیکن یہ سچ ہے کہ موڈی حکومت بننے کے بعد سے ہی منترالے کا بجٹ ہر سال بڑھا اور آج بجٹ سینتالیس سو کروڑ روپیہ پہنچ چکا ہے حالانکہ جانکار مانتے ہیں کہ بجٹ بڑھنا اچھی بات ہے لیکن بجٹ خرچ ہونا اور صحیح جنگہ پر خرچ ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے لہذا اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جس بجٹ کے بڑھنے پر سرکار اپنی تعریف میں قصیدیں پڑھ رہی ہیں وہ خرچ کتنا ہو پاتا ہے باروی پانچ سالہ منصوبہ بندی کے آقڑوں پر نظر ڈالی جائے تو حالات کچھ یوں نظر آتے ہیں باروی پانچ سالہ منصوبہ بندی دوہزار بارہ سے دوہزار سترہ تک رہی اور اسی کے تحت بجٹ تقسیم ہوا مولانا ازاد ایڈوکیشن پاؤنڈیشن کے تحت دوہزار بارہ سے دوہزار سترہ تک پانچ سو کروڑ روپیہ ملے لیکن چار برس میں اس اسکیم کے تحت محض ستتر فیزدی ہی خرچ ہو پایا پرانمبک برکشا یوجنا کے تحت پانچ سالوں میں ستتر کروڑ روپیہ منترالے کو ملے لیکن دوہزار سولہ تک محض دس فیزدی ہی رقم خرچ ہو پائی مولانا ازاد فیلوشپ کے تحت چار سو تیس کروڑ روپیہ پانچ برس میں بجٹ کے طور پر دیا گیا لیکن دوہزار سولہ تک خرچ محض 38 فیزدی ہی ہو پایا این ایم ڈی ایف سی یوجنا کے تحت چھے سو کروڑ روپیہ دوہزار بارہ سے دوہزار سترہ تک آبنٹیت ہوئے لیکن دوہزار سولہ تک خرچ صرف 49 فیزدی ہی ہو پایا پریو میٹریک اسکولرشپ کے تحت پانچ ہزار کروڑ روپیہ کا بجٹ ملا لیکن دوہزار سولہ تک خرچ 55 فیزدی ہی ہو پایا ایم ایس ڈی پی اوجنا کے تحت پانچ ہزار چھے سو پچاس کروڑ روپیہ بجٹ ملا لیکن خرچ 74 فیزدی ہی ہوا یہ آکڑے اس بات کی سستیق کرنے کے لئے کافی ہیں کہ حالات جیسے بتائے جاتے ہیں زمین پر ویسے نہیں ہیں جو اسکولرشپ اسکیمز ہیں تو اسکولرشپ اسکیم میں پری میٹریک پوس میٹریک میریٹ کم مینز ہیں اس کے علاوہ اور دو اسکولرشپ ہیں وہ ہائر ایڈیوکیشن کے لئے ایک فری کوچنگ ہے اس درے سے جو سب سے بڑا پروگرام منسٹری میں ہے وہ ملٹی سیکٹرل ڈیولیمنٹ پروگرام ہے ایم ایس ڈی پی ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ سال ہی جو ہے وہ بجٹ 66% فروڑی تک خرچ ہو پایا بلکہ اگر آپ نظر ڈالیں تو جو بجٹ ہمارا ایکچول بجٹ ابھی ہمیں دکھا 16-17 کا تو 16-17 کے بجٹ میں بھی وہی حالات تھی کہ وہاں پہ بھی 70% کے آسپاس خرچ ہو پایا ہے یہ ہر سال ایسے ہی ہو رہا ہے کہ پیسے ایک تو وہ کم ہوتے ہیں منورٹیز کو جو ملنا چاہیے اس سے بہت ہی کم ہوتے ہیں یعنی اگر اس کا آپ جو ہے مقارنہ کمبریزن کیجئے اس کا سی اسٹی کے بجٹ کا تو لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے یہ اس کے موجود بھی وہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا یہ نئی کہانی نہیں ہے سلمان خوشیت کے سمانے میں بھی 60% خرچ ہو رہا تھا تو یہ اسی طرح سے ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جو بیروکریٹک جو وہاں پہ ہرڈلز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور اس پہ کام ہوتا نہیں ہے اور درخواستان جاتی ہیں ان پہ عمل نہیں ہوتا ہے یا ایسی پڑی رہتی ہیں اس کی سکولرشپ کی جو پانچ اسکیم ہیں مطلب چار اسکیم ہیں اور ایک فری کوچنگ ہیں وہ کسی حد تک مطلب ایمپلیمنٹیشن کی شکار ہیں اسکیمیں چل رہی ہیں اسی طرح سے اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ ایم ایس ڈی پی تو ایم ایس ڈی پی جو ہے وہ اس میں کوشش جاری ہے کہ وہ اچھے سے ایمپلیمنٹ ہو لیکن اگر آپ بہت چھوٹی اسکیموں کو جیو پارسی یا جس طرح سے جو نام الگ الگ اس ریجیم میں گورنمنٹ مطلب پچھلے تین چار سالوں میں وہ کیا ہے اس کا ابھی تک جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں کوئی پروگریس ریپورٹ نہیں آ پا رہا ہے صحیح سے کہ اس کا کوئی ایمپیکٹ ہو پا رہا ہے یا نیچے وہ اسکیم جا پا رہا ہے دوزار سولہ تک کے آنکڑے یقیناً اگر پریشانی والے ہیں تو گزرے سال کے آنکڑوں کو بھی لے کر سنسدی سمیتی کی ریپورٹ اچھی نہیں آئی دوزار سترہ میں سرکار نے پانچ سالہ منصوبہ بندی کو ہی ختم کر دیا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر بجٹ خرچ ہوگا ہی نہیں تو پھر یوجناو کا فائدہ کیسے لوگوں تک پہنچے گا پورا بجٹ خرچ نہ ہو پانے کا نقصان صرف یہ نہیں کہ عام لوگوں تک یہ پیسہ نہیں پہنچ پایا اور ان کو اس کا فائدہ نہیں ملا بلکہ دکت اس بات کی بھی ہے کہ بچا ہوا پیسہ اکتیس مارچ کے بعد لیپس ہو جائے گا اور اس بات کا اثر اگلے سال منترالے کو تقسیم ہونے والے بجٹ پر بھی صاف نظر آئے گا ہماری آواز میں وقت ہو گیا ہے ایک اور چھوٹے سے بریک کا اور بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو آپ کو دکھائیں گے کہ مسلم دانی شوار اب کیوں علب سنکھیں کار منترالے کوئی ختم کرنے کی مانگ کر رہے ہیں بریک کے بعد ایک بات پھر آپ سبی کا سواگت استقبال آپ دیکھ رہے ہیں ہماری آواز علب سنکھیں کار منترالے کو لے کر اب مسلم دانی شوار طبقہ ہی سوال کھڑے کرنے لگا ہے کئی لوگ اب مان رہے ہیں کہ علب سنکھیں کار کے لیے علب سے منترالے کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ اگر وہ مین اسٹریم میں رہیں گے تو ان کا زیادہ فیدہ ہوگا علب سنکھیں کار کے معاملے میں سرکار کئی دعوے اور وعدے کرتی رہی لیکن حالات کچھ زیادہ بہتر نظر نہیں آتے مسلم، سکھ، عیسائی، بود، جین اور پارسی مذہب کے ماننے والے ہندوستان میں اقلتی طبقے میں آتے ہیں لیکن مسلمانوں کے حالات کو لے کر تمام ریپورٹ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ پچھڑے اقلتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے لیکن مسلمانوں میں نہ تو تعلیمی بیداری ہے اور نہ ہی منترالے کی سکیموں کے بارے میں انہیں چانکاری ہے یہی وجہ ہے کہ آز ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی سکیموں تک ان کی پہنچ نہیں یہی نہیں جان کر اس بات کو لے کر بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ منترالے کی سکیموں کو لے کر قانون بھی تنے کڑے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جاتے ہوئے بھی لوگ ہچک جاتے ہیں میں آپ کو چھوٹی سے مثال دلی کی دے رہا ہوں کہ یہاں پر بہت زمانے سے سن دوہزار بارہ سے جو ہے یہاں پر ایک پروپوزٹ جو ہے شاستری بارک میں ایک ڈسپنسری اچھی ڈسپنسری ہے وہ بلڈنگ بن جو گئی ہے لیکن وہ کام ایک سال سے اس لیے رکا ہوا ہے کہ وہی منارٹی 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 جو ہے اس کو پیسے نہیں دے رہی ہے حالانکہ یہ جو ایم ایس ڈی پی اس میں آتا ہے اور اس کے تحت انہوں نے الوکیشن کیا ہوا ہے کاغذ پسا بھی الوکیشن ہے لیکن ان کو پیسے نہیں دے رہے ہیں جس کے بیئے سے ٹھیک ادار نے کام چھوڑ دیا ہے اور جو تقریباً اسی لوگ کام کر رہے تھے وہاں پہ وہ سب اپنے پنے گھر چلے گئے ہیں تو یہ کام رک گیا ہے اب جب کام دوبارہ شروع ہوگا یقیناً دام مڑ جائے گا اس کا ایک ریپورٹ کے مطابق موجودہ وقت میں بھی 52.60 فیصد مسلمان بھومیہین ہیں اس دوران کیے گئے بھومی صداروں سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ملا ان لوگوں کی پہنچ ڈیزیٹل تک نہیں کے برابر ہے سرکار کی کئی سکیموں کی شروعات ہوتی ہے اور کچھ برس میں ہی وہ دم توڑ دیتی ہیں پندرہ سوتریے کاری کرم ہو یا پھر مانس اور نئی روشنی جیسی سکیم ان سبھی سکیموں کا ہر شر کیا ہوا سب جانتے ہیں حالات یہ ہیں کہ علف سنکھیک منطرالے کے تحس سامادک نیاہے سے سنبندی تک بھاگی سمیتی اپنی 35 وی ریپورٹ میں اس پر بھی فکر ظاہر کر چکی ہے کہ آخر اسکولرشپ پروگرام ایم ایس ڈی پی اور پندرہ بندو والے پردھار منطری پروگرام کے دس برس سے چلنے کے باوجود یہ پچھڑاپن بڑھتا کیوں جا رہا ہے اس کے علاوہ نیشنل سیمپل سروے ارگنیشن نے بھی سکول نہ جانے والے بچوں کے بارے میں اپنی 575 وی ریپورٹ میں جو سنخیہ بتائی ہے وہ بہت چوک آنے والی ہے انسپینڈ بیلنس جتنا مطلب اگر سات ہزار آپ مانیں ایم ایس ڈی پی کیلئے تھا تو اس میں سے آدھا بھی انسپینڈ بیلنس ہے اس کے کئی سارے وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ پروڈیٹ اسٹیٹ سے آتا ہے وہاں پہ لینڈ جو بھی ایکوائر کرنا پڑتا سارے انفرسٹرکچر پروڈیکٹ ہیں تو لینڈ نہیں مل پاتا اور سب سے بڑی دوشواری جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سوبوں میں ویدارت ہے یا دیپارٹمنٹ ہے اخلیتوں کے لیے ان کے یہاں سپورٹ سسٹم نہیں ہے اور جو ایم ایس ڈی پی کے پروڈیٹ بنتے ہیں وہ اس کے گائیڈ لائن دوسرے ہماری اسکین سے لیا جاتے ہیں تو دوسرے اسکین سے جب لیا جاتے ہیں تو دوسرے جو دوسرے جو دیپارٹمنٹ ہے ان کے لوگوں کو بلانا ہوتا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ دیسٹرک لیویل پہ ڈی ایم جو اس کے مطلب مین انچارج ہے مونیٹرنگ کے لیے دیسٹرک لیویل کمیٹی کے تو وہ میٹنگ ٹائم لی کنویم نہیں کر پاتے اس لیے ڈیٹیل پروڈیکٹ لیٹ میں آتا ہے اور اس کے اوپر اگر ایو سی نہیں آتا ہے تو منسٹری آب مائنورٹی ایفیرز پیسہ بہت دیر سے ریلیز کرتی ہے سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ منترالینے دیش بھر میں اقلتی آبادی والے علاقوں میں تین تیسٹھ ڈگری کالیج ایک ہزار ایک سو دو سکول بھون بندرہ ہزار آٹھ سو انہتر نئے کلاس روم چھے سو چھے تر ہوسٹل ستانوے آئی تی آئی سولہ پول ٹیکنک ایک ہزار ناؤ سو باون پیجل اور ٹویلیٹ آٹھ ہزار پانسو باتیس آگنباری کیندر پرارٹنک سواست کیندر سہیت دو ہزار نبی سواست کیندر دو سو تیس سد بھاؤ منڈب بنوائے ہیں اس کے علاوہ پردان منتری آواز یوجنا کے تحت سیتالیس ہزار ناؤسو چھے سی پکے مکان اور سترہ ہزار چار سو چونتیس ہیڈ پمپ اور پانی کے ٹنکی کے لیے بھی رقم دی ہے لیکن کیا اتنی بڑی آبادی کے لیے یہ بہت بڑی خامیابی کہی جا سکتی ہے منترالے کے کام سے کچھ دانشور اتنے ناراض دکھتے ہیں کہ وہ سرکار سے سیرہ مانگ کر ڈالتے ہیں کہ کار منترالے کی ضرورت دیش کو نہیں ہے بلکہ جس طرح سے دوسرے لوگوں کے لیے سرکار کام کر رہی ہے ویسے ہی اقلیتی طبقے کے لیے بھی کام ہو اور منترالے کو ختم کر دیا جائے میرا خیال یہ ہے کہ منترالے کا مقصد اقلیتی طبقے کو آگے بڑھانا ہے لیکن وہ اس میں پچھلے بارہ برس کے دوران بہت زیادہ کامیاب ہوتا نہیں دکھا مشکل اگر بجٹ خرچ نہ کر پانے کی ہے تو یہ بھی ہے کہ جو خرچ ہو بھی رہا ہے کیا وہ صحیح معنیوں میں ضرورت منتق پہنچ رہا ہے یہ بات سچ ہے کہ دیش کی تقریباً بیس کروڑ آبادی کے لحاظ سے الفشنگ کا کار منترالے اکیلے بہت بڑا رول ادا نہیں کر سکتا لیکن سینتالیس سو کروڑ کی رقم بھی کم نہیں ہوتی اگر سچائی اور نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھا جائے تو حالات میں بدلاؤ تو آ ہی سکتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں دکھتا سنسد کی سٹینڈنگ کمیٹی کی ریپورٹ میں صاف نظر آتا ہے کہ منترالے کی کئی سکیمیں دم توڑ رہی ہیں لیکن افسر سوئے ہوئے ہیں جیو پارسی اور پندرہ سوتری کاری کرم جیسے جو پروگرام ہے ان کی حالت بہت خراب ہے اور یہ کوئی ایک دو سال کا ماملہ رہی بلکہ پچھلے کئی برس سے ان تمام سکیموں کا حال کچھ ایسا ہی ہے ظاہر ہے سوال کئی ہیں جن کا جواب دھوننا چاہیے لیکن یہ سچ ہے کہ بجٹ کو لے کر جس طرح سے تعریفیں بٹوری جاتی ہیں اگر سنجیدگی کے ساتھ اسے خرچ کرنے اور ضرورت مندوں تک فیدہ پہنچانے کی کوشش ہوتی تو حالات واقعی میں ہی تبدیل ہوتے لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آتا زیادہ تر اس کی میں کاغذوں پر سمرتی نظر آتی ہیں ظاہر ہے بدلاؤ کی ضرورت تو ہے لیکن یہ ہوگا کیسے منطرہ لے کے لوگوں کو یہ ضرور سوچنا پڑے گا فیلحال آج کی ہماری آواز کو ہم یہ ختم کرتے ہیں اگلے ہفتے پھر آزی روں گے کچھ نئے ایشیوز کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اور پوری ٹیم کو دیجئے اجازت آداب نمسکار موسیقی